اس آدمی کو پکڑ لیا جس نے ٹی پی سٹی میں بھی کانسٹیبل کو مارا دو موریا پل کے پاس بھی سابن سپیکٹر کو مارا دو سگے بھائی تھے اور ان کا کوس صاحب کا بہت بڑا پولیس ریکارڈ میں نہیں تھا یہ کیوں ویڈیو بناتے تھے کیا کس کو دکھاتے تھے اب آپ لاکھ اسے کلردم تنظیم کے ملزمان بنا دیں آج بھی یقین جانی ہے کہ پولیس کو دیکھ کر شریف آدمی تھر تھر کھاپتا ہے کوئی ڈرے نہ ڈرے میں ضرور ڈرتا ہوں معاملہ کچھ ان کا بھی بلکل شیخ اپورے والا ہی لگ رہا ہے کہانی کیا تھا میرا نامی آسر شمون خان ہے آپ دیکھ رہے ہیں نئی بات ڈیجیٹل ناظرین اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہفتے سے مسلسل ایسی ٹارگٹ کلنگ ہوئی کہ تقریباً چار پولیس اہلکار تقریباً اس لئے کہہ رہوں کہ ایک پچھلے مہینے تھا اور ظاہر ہے کہ تین اس مہینے پولیس افسر جو ہیں وہ جانبھگ کر دیئے گے ان کو مدر کر دیا گیا ان کو شہید کر دیا گیا اس میں سے دو کانسٹیبل ہیں اور ایک سب انسپیکٹر ہیں بڑا خدا جانتا ہے کہ رنج ہے بڑی تکلیف ہے اور کل رات کو پولیس افسروں نے ہی جن کی رات کی نیندیں حرام ہوئی پڑی تھی انہوں نے کوشش کر کے ایک بڑی مخبری ملنے پر سیئے اکبال ٹون کے شکیل بٹ سب انسپیکٹر نے اور سی ٹی ڈی آئی بی اور پھر مختلف قسم کی عالی جنسیوں نے مل کے ایک گرینڈ اپریشن کیا اور شیخ پورا گل فشان ٹاور کے قریب ایک اس آدمی کو پکڑ لیا جو ہلمٹ پہن کے اور ہی رنگ کی شرٹ پہن کے جس نے ٹی پی سٹی میں بھی کانسٹیبل کو مارا دومور یا پول کے پاس بھی سب انسپیکٹر کو مارا اور ایک اور کانسٹیبل کو قتل کیا وہ پکڑا گیا ناظرین اس سے پہلے چلے جائیں پیچھے تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں پچھلے مہینے شیخ پورا کا ہی واقعہ ہے کہ ایک باپ کو بارش داری والے باپ کو بیٹے کے سامنے جب مرگا بنایا گیا تو وہ بڑا چیخہ چلایا کہ میرے باپ کے ساتھ یہ رویہ یہ سلوک نہ کیا جائے اب ان لڑکوں کی عمر دیکھیں یہ جو پکڑے گئے ہیں جو ٹارگٹ گلنگ کر رہے تھے یہ بقیدہ ویڈیو بھی بناتے تھے ان کے پاس پین بھی مجود تھا ویڈیو بنانے والا یہ کیوں ویڈیو بناتے تھے کیا کس کو دکھاتے تھے اب آپ لاکھ اسے کل ادم تنظیم کے ملزمان بنا دیں آپ لاکھ جو مرضی کہہ دیں لیکن معاملہ کچھ ان کا بھی بلکل شیخ پورے والا ہی لگ رہا ہے جو آج نہیں تو کل تفتیش میں باہت ضرور آ جائے گا جناب وزیراعلا محترمان مریم نواز صاحبہ اور جناب آئی جی پنجاب ڈکٹر عثمان انور صاحب ضرورت تو اس وقت اس سمر کی ہے کہ جس طرح آپ نے پولس کو مادرن کیا ہے جس طرح آپ نے اس کو ترقی کی راہوں پر گامزن کیا ہے کاش آپ ان کے روئیوں کو اور ان کی تعلیم و تربیت کو اور ان کی جسمانی ساخت کو بھی بہتر کرنے کے اوپر تھوڑا سا اپنا وقت سرف کر دیتے جس سے انرجی لیول بہتر ہوتا سوچ بہتر ہوتی جاگردارانہ ایک جو سوچ ہے تھانے داری کی سوچ ہے یہ پروان نہ چڑتی یہ بھی درست ہو جاتی اس کو بھی وہیں پہ بٹھا دیا جاتا جیسے پرانے تھانہ کلچر کو بٹھایا گیا آج بھی یقین جانیے کہ پولس کو دیکھ کر شریف آدمی تھر تھر کھانپتا ہے بدماج تو آپ کے سامنے ہیں وہ تو ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے وہ تو مارتا ہے جب کسی کے بیٹے کے سامنے مرگا بنا دیا جاتا ہے اس کے باپ کو تو پھر وہ دو کانسٹیبل کو قتل ہی کرتا ہے لیکن میں شریف آدمی کی بات کر رہا ہوں وہ آپ سے ڈرتا ہے آپ کی وردی سے ہر شریف آدمی گھبرا کے سہم کے ڈر کے خدا کی قسم نکر میں چلا جاتا ہے کوئی ڈرے نہ ڈرے میں ضرور ڈرتا ہوں آپ یقین جانی ہیں ہزاروں واقعے آج بھی ہو رہے ہیں یہاں پہ پورڈر کی پوری کو پسا دیا جاتا ہے جیب میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ پورڈر کی پوری ڈال دی چاہتی ہے یہ ان پر جو شہد کی بوتلیں دے کر اور بینسوں کا اصلی دودھ کی بلٹویں دے کر برتی ہوئے وے کانسٹیبل ہیں یہ آج بھی وہی فارمولا افتیار کر رہے ہیں بالکل کر رہے ہیں خواجہ سراؤں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں جیب کترے انہوں نے خود پال رکھے ہیں چوری چکاری کرنے والے تمام اناثر ان کی چھتر چھایا میں یہ سارا کام کرتے ہیں اس میں کوئی دوسری رہے نہیں کوئی دوسری رہے نہیں فروٹ پانڈا والے جو لڑکے پکڑے گئے تھے اس میں بہت سارے انکشافات ہوئے تھے جو شاید مثل مقدمہ کے اوپر نہ آئے ہوں لیکن ذراعہ بتاتا ہے کہ ہم تک پہنچ جاتے ہیں وہ یہ بھی ہوئے تھے کہ وہ پولیس کے کچھ ملازمین تھے ان کے ساتھ پر ان کے تعلقات تھے اور ابھی تو پولیس کی خود کی اپنی ہی رپورٹ مجود ہے کہ تیس افراد پولیس کے تیس ایسے جوان اور افسران ڈائریکٹ منشیات بیجنے میں انوالڈ ہیں اگر ہم اس چیز کے اوپر کنٹرول کرنے کے ادارہ اور ادارے کے کارکنان ادارے کے اہلکار اور جو انسپیکٹر کے نیکے سے نیکے تک کے افسران ہیں وہ اپنے آپ کو درست کر لے تو کیا ٹھیک نہیں ہو جاتا میں نے ایک کانسٹیبل کی سٹوری کی ناظرین اور وہ کانسٹیبل کی سٹوری اس نے نجائز اسلا لگایا ہوا تھا تو آپ یقین جانئے کہ چکلہ چلانے والے کو اس کا سب انسپیکٹر ایوی ایل ایس کا کہتا ہے کہ یاسر شمونتی اسی ایک سوچاسی دی کاروئی کرنے انہیں ساڑ اخلا پروگرم کیتا ہے یہ میار آ گیا ہے پولیس کا وہ کیا ہو جانا تھا وہ ایک سوچاسی کی کاروئی سے لیکن کہنے کا مطلب کہ کوئی شخص زبان کھولے گا تو اس کی زبان اس کی گتنی سے نکال دی جائے گی اگر یہ در اور خوف عوام کے اندر ہڈیوں میں اس کی ڈال دیا گیا تو پھر یہ تو بہت سارے ٹارگٹ کلر اسی طریقے سے خدا نہ خاصتہ پیدا ہوتے جائیں گے یہ دو بھائی تھے سگے ٹارگٹ کلنگ کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے اس کی وجہ ہوا تبھی تک ڈائریکٹ پولیس نے یا ان کے ترجمان نے سامنے نہیں لے کے لیکن یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ وہ دو سگے بھائی تھے اور ان کا کوئس صاحب کا بہت بڑا پولیس ریکارٹ پہ نہیں تھا کہانی کیا تھی تلاش آپ بھی کیجئے گا میں بھی کروں گا تاکہ ہم اپنی صفوں میں ہماری پولیس کی صفوں میں جو کالی بھیڑے ہیں ان کے ہاتھ جوڑنے کے یار ہماری مزید جگ رسائی نہ کروائیں اور عوام کے ساتھ ایک ایسا دوستانہ محول رکھیں ایک ایسی محبت رکھیں کہ جس سے عوام اور آپ کے درمیان جو ایک وقفہ ہے ایک گیپ ہے وہ مکمل طور کے اوپر ختم ہو جائے اور یہ کام صرف اور صرف ڈکٹر عثمان انور آئی جی پنجاب ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ